موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سوبیہ عباس اور میں ہوں حدیقہ اروج چلتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز کی جانب پاکستان کے باہمد جوان کا مودی سرکار قورتہ بنگ پیغام نئی حکومت میں آخر نیا ہے کیا حماد حضر نے کرزے سے متعلق جالی خبروں کی تردید کر دی نوکری ہو تو ایسی ہو ورنہ نہ ہو پانچ کامیاب تیرین لوگ جن کو دنیا نے ناکام کہا تھا دنیا بھر میں بوری شہرت رکھنے والی مودی سرکار کو پاکستان کے جوان کا خاصہ تکڑا جواب میں نے چند دن پہلے فیس بک پہ ایک چھوٹا سا میسیج دیکھا تھا بھارت کے ایک فوجی کا اور مجھے بہت دکھ ہوا اس کی باتیں سن کے میں صرف ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا مودی سرکار صاحب سے اور وہ جوان سے ایک تو آپ کو کھانا پوری طرح ملتا نہیں ہے اور آپ چلے پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اور پاکستان کو نیستان عبود کرنے کے لیے اور بھائی اپنے مودی سرکار سے اتنا تو پوچھ لو کہ ساری زندگی وہ چائے بیچ بیچ کے آج اگر آپ کا پرائی منسٹر بن گیا ہے تو آپ اس کی باتوں میں آ رہے ہو ٹھیک ہے اور میں آپ کو چھوٹی سی بات کروں میں تو میں ہم تو یہاں پہ یہ دیکھو برف ہو رہی ہے یہاں پہ ہم کھڑے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے بچے جب دل کرے جب بھی کہے میں تو نہیں کہتا ہوں کہ میں وہاں پہ آ رہا ہوں یہ میں نہیں کہتا ہوں اور جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں میں مجھے مودی بتا دے مجھے مودی بتا دے تجھے مودی بتا دے کہاں تو اپنے گھر جائے گا یا ہمارے پاس لڑنے کے لیے آئے گا ہمیں بچے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب کبھی ہمارے ملک پہ کسی کی طرف سے آن چانے کی کوئی ہوئی نا تو ہمیں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی میں تو کیا جب ہم نے یہ کتہ بھیج دیا نا یہ کتہ یہ کتے کو دیکھ لو اس کتے کو بھیج دیا نا تو آپ لوگوں کے لیے یہ کتہ ہی کافی ہے بھئی میرے آنے کی یا ہمارے کسی فوجی کے آنے کی ضرورت نہیں اوکے اپنا خیال رکھنا حکومت نہیں ہے تو کیا ہوا وعدے نہیں ہیں تو کیا ہوا وزارت انگر پرانی ہیں تو چہرے بھی تو پرانے چل سکتے ہیں نا عمران خان کا نعرہ تبدیلی تھا اور ان کا کہنا تھا ہم نئی نوجوان قیادت لے کر آئیں گے یہ سب سننے کو بہت اچھا لگتا تھا تب بھی عوام نے ان کو ووٹ دے کر منتخب کر لیا لیکن یہ کیا یہ ہوا کیا خان صاحب کی کپتانی میں جو ٹیم بنی اکیس میں سے بارہ کھلاڑی پرانے تھے اور مزے کی بعد جس پوزیشن پر وہ پہلے کھیل رہے تھے اب بھی اسی پر کھیل رہے ہیں یعنی ٹیم تو وہی ہے لیکن صرف اور صرف کپتان بدلہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کپتان تو بدلہ ہے لیکن کیا کپتان تو نہیں بدل گیا اپنی باتوں پر قائم ہے کہ نہیں جتے وہ اتنی باتیں اصل سچ ہے کیا آخر اس حکومت نے کتنا کرزہ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل سے یا دو دنوں سے خبر ایک نوٹ کر رہا ہوں میڈیا کے اندر گردش کر رہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بائیس سو عرب روپے کا نیا کرزہ لیا جا رہا ہے میں اس خبر کی حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بائیس سو عرب میں سے تیرہ سو عرب تو وہ رقم ہے کہ جو پرانی حکومتوں نے کرزہ جو لیا ہوا تھا اس کو ڈالروں میں وہ کرزہ لیا تھا اس کو جب روپے میں کنورٹ کیا تو ایک سو ایکیس کی بجائے اب ایک سو چالیس میں جب اسے ہم نے کنورٹ کیا تو فرق جو ہے وہ تیرہ سو عرب روپے کا اضافت ہی نکل گیا اور یہ وہ فرق ہے جو حکومت نے کو جا کے لیا نہیں ہے کرزہ یہ پرانی ہی رقم کے اوپر ڈیٹ کے اوپر جب اس کو روپےوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ رقم بڑھ جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں ہمارا جو ایکسچینج ریٹ تھا وہ اور ویلیوڈ تھا مسنوئی طور کے اوپر اس کی قیمت کو روپے کی کوئی بڑھا کے رکھا گیا عربوں ڈالر بیرونے ملک سے کرزہ لیا جاتا تھا اور وہ خرچ کر دیا جاتا تھا روپے کی مسنوئی قیمت کو اوپر رکھنے کے لیے دوسری چیز یہ جو باقی پیچھے رقم رہ جاتی ہے کوئی نو سو عرب کی اسی ٹائم لائن میں جولائی ٹو نومیمبر جس میں یہ فگر دی جا رہی ہے اس میں پچھلے سال کی بنسبت یہ پچاس عرب روپے کم ہے پچھلے سال مسلم لگنون کی حکومت نے اسی ٹائم میں یہ جو نیٹ بوروئن کی تھی وہ پچاس عرب روپے جولائی ٹو نومیمبر زیادہ تھی اسی طرح اکسٹرنل لونز میں بھی انہوں نے تقریباً دو عرب ڈالر کا کرزہ لیا ہم نے اسی دوران جولائی ٹو نومیمبر میں ایک سے ڈیٹھ عرب کے دوران کرزہ لیا تو یہ وہ حقیقت ہے آج کل آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر ایکانومی کے حوالے سے بڑی فیک نیوز پھلائی جا رہی ہے ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید لوگ ایکانومی کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس لیے یہ فیک نیوز پھلانا ان کے لیے آسان ہے اور ویسے بھی آج کل انٹیلیکچلل ڈیسونسٹی جو ہے وہ اپنے اروج پہ جا رہی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ حقیقت کو سامنے رکھیں خاص طور پر جو ایکانومی کے اوپر معاملات ہیں ان کو پہلے ویریفائی کریں کیا کوئی ایسی نوکری بھی ہوتی ہے جس کو کرنے کا بھی مزہ آئے اور پیسے بھی اچھے ملے کیا یہ ممکن ہے آئیے دیکھتے ہیں خصوصی ریپورٹ آپ نوکری کریں اور خوش بھی رہیں یہ ناممکن بات ہے ہم آپ کو ایک ایسی نوکری کا بتائیں گے کہ جس کو سن کر آپ کہیں گے کہ یہ ممکن ہے اس نوکری کا نام ہے بیٹ وارمر اس نوکری میں جی بھر کر سونے والے کو پیسے ملتے ہیں دنیا میں کئی ہوتل ایسے ہیں جو گیسٹ کے آنے سے پہلے بستر گرم کرنے کے لیے بیٹ وارمر کو بلاتے ہیں جو سو کر نین پوری کر کے بستر گرم کرتے ہیں اور اس کام کی وسولی گیسٹ سے حاصل کرتے ہیں بیٹ وارمر یہ کام گیسٹ کی مرضی سے کرتا ہے کامیابی انہی کو ملتی ہے جو اپنے ارادے پر ڈٹے رہتے ہیں آج ہم آپ کو ان پانچ لوگوں سے ملوائیں گے جنہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور آخر کار کامیابی ان کا مقدر بنی البرٹ آئنسٹائن بیسویں صدی کے سب سے بڑے طبیعات جو پہلی بار چار سال کی عمر میں بولے ان کے والدین کو ڈر تھا کہیں آئنسٹائن زندگی میں پیچھے نہ رہ جائیں مگر اب دنیا بھر کی فیزکس آئنسٹائن کی بینا ادھوری ہے مائیکل جارڈن مائیکل کو سکول کی باسکٹ بول ٹیم سے نکال دیا گیا تھا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور اتنے اوارڈ بنائے کہ امریکہ میں انہوں نے باسکٹ بول کا گارڈ کہاں جانے لگا ڈاکٹر سیس ان کی پہلی کتاب ستائیس پبلیشرز نے چھاپنے سے انکار کر دی تھی بعد میں انہیں انگریزی عدب کی تاریخ میں بچوں کی پڑھی جانے والی کتابوں کا سب سے کامیاب مصنف مانا گیا لیونل میسی میسی کو گیارہ سال کی عمر میں سکول کی فٹبال ٹیم سے نکال دیا گیا تھا وہ ایک ایسی بیماری میں ملوث تھے جس میں بچوں کا قدر ایک ہی جگہ رک جاتا ہے اور بڑھ نہیں پاتا سکول میں ان کا خاصا مزاق بنایا جاتا تھا لیکن آج وہی میسی اپنی قابلیت اور کامیابی کی بنا پہ پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں والٹ ڈیزنی والٹ ڈیزنی کو ایک اخبار نے یہ کہہ کر نوگری سے نکال دیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی تخلیقی صلاحیت نہیں ہے یاد رہے یہ وہی والٹ ڈیزنی ہیں جنہوں نے بعد میں مکی ماؤس کارٹون کو تخلیق کیا تھا موسیقی